بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر بن عبسہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں دور جہلیت میں ہی بت پرستی سے بیزار تھا اور اسے غلط سمجھتا تھا کیونکہ ایسے پتھروں کی عبادت جو نفع دین انقصان میں ایک اہل کتاب سے ملا اور اس سے بہتر دین کے بارے میں سوال کیا اس نے کہا مکہ مکرمہ میں ایک شخص کریم ظاہر ہوگا وہ اپنی قوم کے خداوں سے اظہار نفرت کرتے ہوئے کسی اور کی عبادت کی دعوت دے گا اور بہتر دین لے کر آئے گا اگر تمہیں اس کی صحبت میسر آ جائے تو اس کی پیروی کرنا چنانچہ میرا معمول بن گیا کہ میں مکہ مکرمہ آتا اور یہ سوال کرتا کہ یہاں کوئی نایا واقعہ تو نہیں ہوا لوگ کہتے نہیں میں یہ جواب سن کر لوٹ جاتا میرا گھر مکہ مکرمہ سے قریب ہی تھا اس لئے مکہ مکرمہ سے نکلنے وارے ہر سوال سے پوچھتا کہ وہاں کوئی نئی خبر ہے یہی جواب ملتا کہ نہیں ایک دن ایک سوار سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک شخص کریم نے ظہر کیا ہے جو معبودان قوم سے بیزار ہے اور کسی نئے دین کی دعوت دے رہا ہے میں نے کہا یہی تو میرا وہ حبیب ہے جس کا مجھے انتظار تھا میں نے فوراں رخت سفر باندھ لیا مکہ مکرمہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کریم کی سرگرمی ابھی خفیہ ہے اور قریش مکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں میں تلاش بسیار کے بعد آپ تک پہنچ گیا سلام کیا اور پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں نے کہا آپ کو کس نے بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے سوال کیا آپ کی دعوت کیا ہے آپ نے فرمایا صلح رحمی کرو خون ریزی سے بچو راستے پر امن بناو بت پاش پاش کر دو اور صرف ایک خدا تعالیٰ کی عبادت کرو میں نے کہا آپ کی دعوت کیا خوب ہے میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لائیا اور آپ کی تصدیق کی اب کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں یا جیسے آپ کی مرضی آپ نے فرمایا لوگوں کی طرف سے میری مخالفت تو تم دیکھ چکے ہو تم اپنے گھر رہو جب تمہیں معلوم ہو کہ میں نے یہاں سے ہجرت کی ہے تو پھر میری پیر بھی کرنا چنانچہ جب میں نے سنا کہ آپ سوہ مدینہ ہجرت کر گئے ہیں تو میں وہاں آپ کے پاس حاضر ہو گیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تم وہی سلمہ شخص ہو جو میرے پاس مکہ مکرمہ میں آیا تھا اور میں نے تمہیں یہ جواب دیا تھا میں خوشی سے کھڑا ہو گیا اور یقین کر لیا کہ جو علم اس مجلس سے مل سکتا ہے سارے زمانے سے نہیں ملتا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ کس گھڑی میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا رات کے آخری پہر میں اس وقت نماز میں فرشتے پہنچتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں